میزان آلٹرہ رچ ہر پیالی دل والی ایسے ایسے مجھے لیٹ ہوگی ہوں سلے لگتا ہے زیسے مجھے لیٹ ہوگے ہوں لگتا ہے یا ہر سنے لیٹ گرل جانے گا ت tenía دین جانے گا تو آپ گلالوں کے پاس جائے ہوں گے سلے کیا کہ سکتا ہوں تو میرا خیال ہے آپ کی روٹین بہر روٹین یہ ہے سبح آزان سے پہلے میں اٹھتا ہوں آزان سے پہلے آج یہ گزشتہ رات کو مجھے نین آئے کل تھکا اور زیادہ ہوئی تھی زہینی اور جسمانی تو آج میں نے سوچا چار بجے اٹھا ہو ایسے لیکن میں نے کہا نماز آئے لیٹ پڑھوں گا ٹھیک ہے نین پوری کروں گا لیکن جب آزان ہوئی آزان کے کوئی پانچ منٹ کے بعد اچانک ایک گھنٹی کے آواز آئی میرے کان میں میں چون گیا اور اٹھا نماز پڑھا اور اس کے بعد پھر معمولات میرا آپ کا انتظار کیا آپ لیٹ آئے تو میں نے کالی میں نکلتا ہوگی سر ناشتہ تو نہیں کیا ناشتہ آپ کو ایسے نہیں کیا اوہ شکر میں نے بھی نماز پڑھا ہے سر یہ کونسی بک پڑھ رہے ہیں سر صبح صبح یہ بک ہے دیوان چلاسی دیوان چلاسی ہاں اللامہ غلام نسید چلاسی اچھا اس میں مجھے تو کچھ خاص انداز نہیں کیتابوں سے اتنا نہیں اس بک میں کمال یہ ہے یہ شاعری ہے تصوف ٹھیک ہے اس شاعر کا کمال یہ ہے اس ایک کتاب کا انداز ہے فارسی زبان عربی زبان اردو زبان چلاس ستا لو رکھتے ہیں چلاس ستا لو رکھتے ہیں عربی زبان شنہ زبان پشتو زبان پانچ زبانیں اس میں پہنچیوی شخصیت ہے ان کے ایک دو اشعار آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں اگرچہ ابغزل اشعائی اندی اطلاق آمد کریو شکل دیدم زال دنیا را رہا کردم اس کا مقصد کیا ہے اگرچہ حدیث میں ہے آیا ہے کہ اشعائی میں بری چیز میرے نزدیک طلاق ہے نہیں یعنی انسان جب عورت کو طلاق دیتا ہے نا کہتا ہے کہ آری شرط آئے لیکن میں نے بری دنیا کو کبھی اس شکل دیکھ کر طلاق دی ہے دنیا کو میں نے طلاق دیا کہ تو کتنے اس میں گہرائی ہے دوسرے بات اس نے ایک دو اشعار کہیں امام حسین کے بارے میں کہتا ہے اچرا نامت قیامت اندرا دم در جہاں اے افسوس اس وقت دنیا میں قیامت کیوں نہیں برپا ہو گئی حیرتِ دارم بسے بر صبرِ یزدہِ حسین مجھے اللہ تعالیٰ کے صبر پر بہت حیرت ہے اے حسین کہ اللہ نے صبر کیسا کیا کہ اس کے پیارے بندے کو کربلا میں اس طرح بیدردی سے شہید کیا گیا اللہ کے صبر پر مجھے حیرت ہے کہتا ہے کتنی ان کے کلام میں گہرائی ہے ایک اب یہ پشتو میں شائر ہے دہ محبوبانوں قوم چی پیشوا دے جو کی سالے محبوبوں کا پیشوا ہے یہ بھی تصوف ہے اب آگے پڑھیں یہ جناب آلی چپورسی در وطن حال چلاسی چپورسی؟ چپورسی در وطن حال چلاسی بے خوفے سنگ لالا گوہرس گوہرس وطن میں تو چلاسی کا حق کیا پوچھتا ہے؟ پتھروں کے اندر قیمتی موتی ہے چلاسی تو یہ بہت پہنچے ہوا شائر ہے اور آگے کہتا ہے چو یاد آرم شہید کربلا رہا جب میں شہید کربلا کو یاد کرتا ہوں نبی نم انتہا صبر خدا رہا پھر وہی بات ہے کہ میں خدا کے صبر کو نہیں جانتا ہوں نہیں پہشان سکتے خدا نے کتنا صبر کیا؟ بابا چلاسی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے گلگت پلدستان کی خدمت کی ہے اس پول میں صرف گلگت پلدستان کے لوگ جانتے بعد کی پورا پاکستان اور خصوصاً یہ جو ہمارا ایریا ہے خیبت بکتنخواہ میں ان کی بہت مذیرائی ہے تو وہاں رہے کر انہوں نے شاہ سے پہشتوں بھی سکھی ہے فارسی دیکھے ان کی ایسی فارسی عربی دیکھے ان کو ایسی گہرائی میں ہمارے بڑے بڑے شاہد ہو رہے ہیں جیسے اللہم اکبال غالب اللہم اکبال نے دو زبانوں میں شاعری کی ہے انہوں نے پانچ زبانوں میں اردو اور فارسی میں غالب نے اردو اور فارسی لیکن ان کو یہ اعزاز ہے کہ پانچ زبانوں میں انہوں نے شاعری کی ہے اور الفاظ کو انہوں نے جن کر منتقب کیا سر ماشاء اللہ آپ ایک تو سید زادے ہیں ایک اونرور فیملی سے ہیں تو فیملی کا تعلق تھا پیچھے سے بھی کہ آپ اچانک سے سیاست میں آئے کس طرح سیاست میں آئے میں دیکھیں فیملی کے لوگ بھی میرا ماموں بھی میرا ایک دو رشتدار یونین کونسل کے حد تک رہے ہیں یونین کونسل کے حد تک رہے ہیں یونین کونسل کے حد تک رہے ہیں لیکن میرا اندر یہ جو سیاست کا جذبہ پیدا ہوا نا جذبہ میں انیس سو ستر میں نائنٹین سیونٹی میں جب میں نے میڈرک پاس نہیں کیا تھا اس وقت ادھر کیوں گی کچھ شوڑی شوڑی شوئی ٹھیک ہے حقوق کے حوالے سے اُس نمانے سے میں سیاست میں یہاں سے پھر میں کارچی گیا کارچی جا کے سٹورنٹلائی میں میں نے سیاست کی اور ستر سے ہی ستر کے آس پاس تا ہی میں ایک سیاسی پارٹی سے منسلک رہا طلبہ یونینوں میں رہا اچھا پھر سیاسی ایکٹیوٹیس میں میں نجیب کی ہوا میں کچھ کھانی پڑی مرشان اللہ یہ سب کو پتا ہے سیاسی پارٹ جیل کیا وہ تو کھانی ہے لیکن بعض لوگ نہیں کھاتے ہیں ایسے چھک نزیب نہیں ہوتی یہ فرقہ کی بات ہے فرقہ کی بات ہے ہم نے کوئی غداری نہیں کی سیاسی معاملات میں آنا جانا رہتا ہے انیس سو ترہاسی میں میں کارچی سیدھا آگیا امیراملی سیاست میں الیکشن میں جیت گیا اچھے موٹوں سے جیت گیا پہلے سے دول ملے دول ملے پھر اس کے بعد انیس سو ایک آنوے میں الیکشن ہو رہے تھے تو کسی حوالے سے میں نے الیکشن کا بائی کار کیا اس کے بعد پھر ہم نے توجہ دیئے گی انگل پلتستان کی حقوق کی طرف اور یہ انیس سو چرانوے کا جو گورننس آڈا ہے یہ میرے ہاتھ کا بنائے دے آپ کی ہاتھ کا بنائے دے میرا ہاتھ کا پورا ایز ایٹس اس کو اپروو کیا گیا لیکن حقوق تیس موٹی سے یہ مندرٹ ہوا ایس کتے جو جمعاتی بنیادوں پر پہلی نفہ الیکشن ہوئے اس میں میں ماملی ووٹوں سے ہار گیا آپ ہار گئے ہارنے کے بعد پھر میں نے پانچ سال سیاسے ایکٹویٹیز تو کی بغیر اس کے انیس سو نینالوے کے الیکشن میں پھر میں میرا نوترہ اور میں اچھے خاص سے ووٹوں سے جیتے ہیں ماشاءاللہ تین دفعہ جیتے ہیں تین دفعہ جیتے ہیں اب یہ میرے خواہد میں باقی باتیں بات میں کرتے ہیں آپ تو جوان آدمی ہیں آپ ناشتے لیٹ کرتے ہوں گے آج کل جارہ بجے اٹھتے ہیں میں صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں مہربانی اور پوچ پوچ ہم تو ہارت مو دید ہوگے ناشتہ مہربانی اور پس مہربانی اور پس مہربانی اور پس مہربانی اور پس باتیں باتیں شکریہ ناشتہ ہے بس یہ محمد صاحب ناشتہ تھا آپ کی شان کے مطابق نہیں تو میں کیونکہ سا بہتار سے بہتار چلا چلا تاہم کمیمانی دواھن کرتے ہیں شکریہ موسیقی میرا معمول ہے شب سے شام تک لوگوں سے ملنا سوادل ایک حال کرنا یہ ان کی محبت ہے کہ میرے پاس آتے ہیں اگر اچھ میں کوئی اتنا پاک تیار آدمی نہیں ہوں لیکن ان کی محبت ہے اس کے لئے نہیں سر آپ کا اس معاشر میں بہت بڑا نام ہے سر ایسے ایک سوال اگر آپ پرمیشن نے تو پوچھوں وہ یہ سوال تھا کہ سر آپ نے اتنا ٹائم لگایا ایک پارٹی کو بلگت بلکستان میں بنایا اور ایک سٹیج پر آکے چھوڑنے کی وجہ شیئر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں بتائیں نصر وجہ یہ ہے اس پارٹی کے ساتھ میں نے کوئی چالیس پینتالیس سال لگائے چالیس پینتالیس سال دالے بیلے میں کے دور سے پوٹو صاحب کا ایک نظریہ تھا وہ ایک عوامی آدمی تھے ان پر اور الزامہ لگ سکتے لیکن کرپشن سے پاک تھے پوٹو صاحب اس کے بعد بین نظری صاحبہ آئی اور بھی کرپشن سے پاک تھے جب بین نظری صاحبہ چلی گئی تو پارٹی اپنے منشور سے ہٹ گئی انہوں نے بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ دوستیاں شروع کی مثالاً اس پندیار والی اس کے باپ بولانا فضل الرحمان، نواز شریف کا موبولہ باپ زیادہ الحق اور بھی بہت سارے سیاستان دین کے ایک باڑوں نے بھٹو صاحب کو فنسی چڑھائی تھی تو پیپل پارٹی نے صرف اور صرف اقتدار میں آنے کے لئے ان کے ساتھ ایک سو کارل کے تینہ مفاہمتی پالیسی بنائیں پھر اس پارٹی پر کرپشن کے الزامہ لگنے شروع ہو گئے تو میں آشتہ اس سے پیشے ہٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ بھٹو کے متبادل اگر کوئی شخصیت اس ملوک میں ہے جو کرپشن سے پاک ہے اس ملوک کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے اگر وہ پروری سے دور ہے تو میں نے کہا وہ شخصیت عمران خان ہے اور پھر ایسے بھی نہیں ان کی طرف سے دعوت آئی ایک سال سے پھر میں گیا ان سے میں نے بات چیت کیا علاقے کے مسائل ڈسکس کیے انہوں نے کہا یقین ڈلایا کہ میں بس طرف دعا رکھ کریں سلاکھلی کی بہتری کیلئے توجتا ہوں اور مجھے ویلکم کیا اس دن سے میں اس پارٹی میں ہوں یہاں جو ہی جیجے مہمانوں سے فرصد ملتے رہا تھا سٹیڈی کرتا ہوں مہمان بھی رہا تھا جب تھک جاتا ہوں اچھا یہاں بیٹ بھی آپ کا بڑی دیر کے لئے لیٹ جاتا ہوں لیکن لیٹ نہ چھے مہیں سے نصیب نہیں ہوا چھے مہیں سے نصیب نہیں ہوا اچھا ماشاءاللہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لائبری کے اندر یہاں بیٹ بھی رکھا ہوا ہے زبردست تو میری دو لائبری ہیں ایک خزانہ روڈ میں ہے جہاں جوان وکیل میری کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور یہ اپنی لائبری ہے یہ سیاست کی تو باتیں ہوتی رہیں گی اپنی ہوبیز بتائیں لوگوں کو پتا چلیں کیا پسند ہے کھیڑنے میں کیا پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں مجھے چار چیزیں پسند تھی چار چیزیں ٹھیک نمبر ایک حلیم نہاری کباب اور شلگنگوشت یہ دو سے تو پتا چلتا ہے کہ آپ کراچی میں ریکیا ہیں اب میں حلیم کھاتا ہوں نہیں کھاتا ہوں کیا گھرے میں کوئی مسئلہ ہے حلیم میں مرچے ہوتی ہیں نہاری میں بھی مرچے ہوتی ہیں کباب میں بھی مرچے ہوتی ہیں اس لئے میری ابھی جو پسندید اچھی رہ گئی ہے شلگنگوش شلگنگوش یہ میں کھاتا ہوں اور گیم کون سی پسند کرتے ہیں پسند تو میں پولوں کو کرتا ہوں دیکھ دیکھ دیکھا بڑا شوک لیکن ٹائم نہیں ملتا وہ بہدروں کا کھیل ہے اور ہمارے گلگت کا وہ قومی کھیل ہے جید وزیس صاحب کا وہ بہدروں کا کھیل ہے مجھے یعنی پولوں کے کھلاری دیکھ سر اللہم نے آپ کو سب کچھ دیا ہے گوڑا پالنے کا شوک نہیں ہے شوک ہے لیکن وسائل نہیں ہے وسائل آپ کے پاس کیوں نہیں ہے سر تین دفعہ امینے رہے ہیں میں تین دفعہ امینے رہا بھوکا امینے رہا تین دفعہ امینے رہا میں پیدل چلتا رہا اسی لئے اسلامباد میں آپ کم دیکھتے ہوں گے میں زیادہ سردی ہو یا گرمی ہو کبھی کوئی بیماری ہو نہیں ہے میٹنگ مجھے اسلامباد جاتا ہوں گا تو بہت اچھی جگہ اسلامباد لیکن میں زیادہ وقت جیدہ گزارتا ہوں موسیقی کا شوک ہے موسیقی کا بھی شوک ہے گزلیں سنتا ہوں گلوں میں رہنگیں بھارے بعد سر سنانے کیا ہمیں سنتا ہوں سنتا ہوں اچھا مجھے بیتبازی میں سکول ہائے سکول میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کرتا تھا میں کھڑا ہی رہتا تھا جن میں شیر کہا اس کا بے کھڑا ہی جواب دیتا تھا اتنے اشار مجھے یادتا ہے لیکن خود شائر آج صبح آپ کی بابا چلاسی کی بک دیکھتا ہے انلازہ ہو رہا تھا یہ ساری کتابیں اوپر دیکھیں لائن کے شائری کی سر کوئی تو شیر ہوگا جو آپ کی دل کو لگتا ہو جو آپ کی مطلب آپ کو ہمیشہ سنانے کو دل کرتا ہو جہاں بھی آپ کو موقع ملے وہ کون سا شیر ہے بدلانا تیرے بعد بھی موضوع گفتہو بدلانا تیرے بعد بھی موضوع گفتہو تو جا چکا ہے پھر بھی میری محکلوں میں اے سار اس سے مجھے لگتا ہے کہ محبت کامیاب رہی محبت کامیاب رہی محبت کامیاب رہی محبت کامیاب رہی مسائل سے محبت ہے مطالعہ تو بہت کرتے ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوا آپ نے بتایا کہ آپ نے اورڈر بھی خود بنایا تھا وہ دو ہزار نو والا بھی دو ہزار نو والا بھی آپ نے بنایا سر کیا کہتے ہیں کہ آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیا وہ پارٹی گلگت بلتستان کے حقوق کے اوپر سنزیدگی سے کام کر رہی ہے کیا کہانی ہے دیکھیں اس ملک میں انیس سو ستن سے جمہوریت ہے نائنٹین سیونٹی سے نائنٹین سیونٹی سے پیپل پارٹی موسیم دی زیاء اللہ کی حکومت رہی انیس سو پچھتر میں ایک آیا تھا ایل ایس کے دو سفات تھے انیس سو چران میں جو میں نے بنایا وہ تقریب انکانونی کتاب چتھا اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں جنرل مشرف نے ایک آڈر بنایا اس کے بعد دو ہزار نو میں مجھے کہا گیا کہ آپ سے پرشاد دے تمہیں نے یہ بنا کر دے دیا اس میں بہت ساری چیزیں بعد میں انہوں نے ختم کی جو عوامی مفاد میں تھی اس سے میرے تھوڑا سا اقلافات بھی ہوئے جب میٹنگ میں ہائی پاور کمیٹی تھی میٹنگ اس میرے چیزیں منظور ہوئے ہی تھی تو ان کو بعد میں مٹانے کی ضرورت نہیں تھی ڈیلیٹ کرنے کی جس میں یہ عدالتی عدلے کے جیزوں کی تقروریاں سپریم پورٹ کا نام تبدیل کرنا ہائی پورٹ کا چیف پورٹ کا نام تبدیل کرنا اور سب سے بڑی بات اس میں یہ شامل تھی کہ اس آڈر میں ترمیم کا اختیار دیا گیا تھا جی بی کونسل اور جی بی اسمبلی کو یہ تیر ہوا تھا میٹنگ میں بدقسمتی سے پھر بادنے میں وہ بیماری کی وجہ سے ہٹ گیا تو جب اور ڈرافٹ آیا دیکھا تو یہ ساری چیزیں میسنگ تھی اس کے بعد ابھی دو ہزار اٹھارہ کا آڈر آیا وہ آڈر دو ہزار انیس سے بہتر نہیں تھا جس کے لئے عوام نے مضائمت کی پھر ایک پروپوسٹ آڈر آیا دو ہزار انیس وہ اس سے بھی بہتر تھا ابھی عوام کی یہاں وہ ہے شکایت یا مطالبہ سمجھے کہ جناب آلی اس سے بہتر کوئی سیٹ اپ دیا جائے بہتر سیٹ اپ کے لئے جو میں نے صفاحشات دی ہیں وہ یہ ہے پاکستان کے مفاد میں کیونکہ بلدستان کے عوام کے مفاد میں کہ اس کو آئین میں ترمیم کر کے تل ڈسپوزل آف کشمی ریشو اس کو عبوری صوبہ دیا جائے اس میں کوئی آئینی ہج نہیں ہے لیکن ایک ہج ضرور ہے کہ یہاں سیاست میں بہتر زیادہ چلتا ہے اور اس کا پیپل پارٹی کسی علاقے کو صوبہ بنانا چاہتی ہے تو مسلملیک ہائل ہوتی ہے رکاوٹ بنتی ہے مسلملیک کچھ دینا چاہتی ہے تو پیپل پارٹی مزاہمت کرتی ہے اسمبلی کا اندر اب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں ہم گلگل بلدستان کو حقوق دیں گے ہم دلائیں گے ہم دلائیں گے ادھر آکے دعوے کرتے ہیں لیکن وہ واپس پلٹتے ہیں تو سوچ بدل جاتی ہے تو میں نے کہا روز روز کے ان آڈروں سے بدنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو عبوری طور پر کشمیر کا مسئل حال ہونا تک صوبہ دیا جائے عبوری صوبہ اس کے لئے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اس وقت تیار نہیں ہے موسیقی موسیقی میں نے سنے کہ آپ کو بہت بڑی بیماری تھی آپ نے گھر میں نہیں بتایا آپ اکیلے اتنی بڑی بیماری کے ساتھ کس طرح آپ نے سروائیف کیا اور کس طرح آپ ریکاور ہوئے سر یہ یہ بڑا ایک مشکل مرحالہ تھا مجھے کافی عرصے سے گلے کی شکایت تھی گلے کی شکایت تھی علاج کرانے کا پیسہ نہیں تھا ٹھیک دوائیاں کھاتا رہا کھاتا آکر ایک وقت ایسا ہوا کہ میرا گلہ بن ہو گیا آواز نہیں نکلی نہیں کوٹ جاتا تھا جس کیتے تھے آپ نے اس نہیں کرو ٹھیک اور سائل کہتے تھے بیس کرو پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ میں کچھ پیسے بھی رہے تو یہاں سے میرا علپنڈی کیا وہاں جا کر میں نے کچھ ڈاکٹروں سے مشورے کیا ٹھیک ڈاکٹروں نے کہا مہینہ دو مہینے بعد اور دوائیاں کھا کر تو میں نے کہا دو دو مہینہ میرا پاس ٹائم نہیں ہے لہٰذا میرا جو بھی ہے علاج یہ کریں تو ہارٹ انٹرپنی مہینہ ہل گیا وہاں ایک ڈاکٹر نے ڈاکٹر راضی ہو گیا آپریشن کرنے کے لئے ٹھیک وہاں آپریشن ہو گیا ہونے کے بعد پندہ دن کے بعد رپورٹ آئی اس ڈاکٹر نے مجھے نہیں بتایا کہ اندر کینسر ہے تو میں چلتا رہا اس کے بعد میں ادھر آیا تو بین نظر ساہی بکہ وہ قتل ہوا پھر میں اس کے سوئم کے لئے گیا لڑکانہ لڑکانہ وہاں جا کے کچھ دوستوں نے کہا ہم کراچی چلتے ہیں اب بھی آو کراچی گیا تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا میرے گلے کا گلے کا مسئلہ ہے چونکہ میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے ان نے نہیں بتایا جی اس کا گلہ دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا آپ کا گلہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا بایدے وی اپنا بھی دکھاؤں تو میں نے اپنا گلے کا چیک کر رہا ہے تو اس نے کہا یہ تو آدھر کینسر ہے کینسر ہے کترناک بیماری ہے آپ علاج کراؤں میں نے کہا سوچا ہے آپ پیسے نہیں ہے کہاں سے کرا ہوں میں نے پندہ دن بھانگے تھے پیسے لینے کے لیے جی وہ آپس بولایا آپ نے گلتی تھے آپ کو پندہ دن دیئے ہیں لہذا آپ واپس آؤ ادھر ادھر کر کے کچھ پیسے کر کے گھر میں بتایا نہیں چونکہ گھر والے پریشان ہیں پھر ان کے پاس وسائل بھی نہیں کھامکہ پریشانی ہو جی تو بہرحال کچھ ادھر 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 کر کے میں گیا کراچی کراچی جا کے میں نے تین مہینہ علاج کر آیا اور بڑا ٹف ٹائم گزارا یہاں تک کہ میں جس جگہ رہتا تھا نا وہاں سے ہسپیٹال میں پیدل جاتا تھا اچھا ہاں ٹھیک اور وابس ہی کبھی پیسے ہوں تو تیس چالی روپے پچا کے رکھے میں آتا تھا ورنہ پیدل جاتا تھا علاج کر رہا تھا ٹیلی میرا بجب تھا سو روپیاں ٹھیک سو روپے میں کھانا بھی کھانا ہے کپڑے بھی اس طرح دوتا بھی خود تھا بھی بیماری میں بیماری میں کپڑے خود دوتا تھا تو آپ آپ اتنے الگ گرس کسی کو بولا لیتے سر دیکھ گرس ہے بولانا اگر میں ایک تو کوئی تھا نہیں دوسری بات اس کا خلچہ بھی میں نہیں برداشت کرنا تھا اچھا مسئلہ یہ تھا مسئلہ تھا مسائل نہیں تھے بارہ تین مہینہ میں وہاں رہا بارہ تین مہینہ کے بعد میرا وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا حالو اب بھی کراتا ہوں لیکن ابھی ڈاکٹر نے کہا بیماری ختم گیا مسائلہ تین مہینے کے بعد میں ادھر آیا تو اس وقت الیکشن جو جیب کے پیدل پارٹی مرسر اقتدار مرکز میں آ چکی تھی لیکن مجھے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ تین سال تک تقریر بھی نہ کریں وقالت بھی نہ کریں تین سال تک تین سال تک پھر یہ مرس اوپر سکتا ہے میں پریشانی کالم میں تھا دیکھا تو اوپر وہ سپریب اپلے کو کھالی ہو گئی تو وہاں مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ وہاں اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں اگر آپ کر سکتے تو کرو اب قصہ تمام ہو گیا الیکشن اسی دوران ہوئے الیکشن میں سیٹے اس لئے ملی بیپل پارٹی کو کہ میں نے نو سال تک محنت کی تھی محنت کر کے پارٹی کو منظم کیا تھا اس لئے انہوں نے اچھی خاصی سیٹے لی اور میں پیپل پارٹی کی حکومت بن لی اگر پیپل پارٹی کی حکومت بن نہیں تھی تو دوہزار پندہ میں کیوں نہیں بنی کیونکہ پانچ سال میں کارکردگی نہیں تھی وہ دوہزار نو کی جو سیٹے ملیں وہ میرے مرہون ملت تھی تو یہ مجھے بہت بورے دن دیکھنا پڑے سیاست اور پہ بھی حکومتی سطح پر بھی اس بیماری نے مجھے مفلوج کر کے رکھ دیا اور مالی حالت ایسے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرید پہ در جا کے علاج کراتا ہے کپڑے خود دوتا ہے جن میں اس کا بجھٹ سو روپے کا ہے تو پھر آپ سوچے میں کتنا پتھال تھا معاشر طور پر تو پھر اس کے بعد میں نے جوٹی شری جائن کی وہ آت سکتین سال کے بعد میں ریٹائر ہو گیا ریٹائر ہونے کے بعد تب فیٹائی میں دعوت ملے ادھر گیا سوال مجھے سوال مجھے یاد نہیں بس بولنے کا دل کر رہا ہے گر میں بھی تھے وہاں پہ لائٹ نہیں تھی جنریٹر لگایا آپ کے کیمپ آفیس آئیے یہاں پہ لائٹ کا اشیو ہے باہر میں نے لائٹ ادھر دیکھی کیا اشیو ہے لائٹ کا ادھر سپیشل لائن نہیں لگوانا چاہیے نہیں نہیں کسی کو نہیں لگنی چاہیے سارے عوام پاکستان کے شہری ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے کسی کے گھر میں بجلی ہو کسی کے گھر میں نہ ہو مدینہ کی ریاست کا یہی نام ہے شہری ایک جیسا سلوک ہو دوسری بات یہ گزش تک کئی سالوں سے یہاں بجلی گھر نہیں بنے ہیں دعوے تو بہت ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا وہ کیا جناب آلی ایک ایک لفظ آم ہو گیا ہم نے ریکارڈ ترقی کرائی ریکارڈ لفظ ہے ریکارڈ ایسا بدنام ہوگیا ریکارڈ ترقی ہوئی ہے ہمارے دور میں اگر ریکارڈ ترقی ہوئی ہے تو اس وقت پاکستان میں یا گلکت پلدستان میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی بجلی کی نا بجلی سے بچے اس کی لائٹس میں بیٹھ کے پڑے گا پڑے گا بریس کا علاج ہوگا گر میں جناب آلی روشنی ہوگی کوئی ٹی وی دیکھ کے باقبر رہے گا وہ دو تین گھنڈے کی بجلی آتی ہے ترقی کس چیز کا نام ہو میرے سمجھ میں نہیں آتی ترقی اگر جناب آلی سرک کے اوپر کالا ترکل بشا کے ترقی ہونی ہے تو وہ تو ترقی نہیں ہوتی اس کو نہیں کہتے ہیں انفرا سٹرک چیز سے کہتے ہیں نا ترقی کے لیے یہ ہے بجلی اور بجلی برکحال میں یہ واحد علاقے شہر ہے یہ ہے صوبائی ہیڈ کوارٹر یا کتنے گھنٹے آتی ہے دو گھنٹے یا تین زیادہ مہروانی ہوئی تین گھنٹے تو اس کا مقصد کیا ہے دریا بیٹا نالے بیٹے ہیں اچھا پیسہ عربوں کے حساب سے آتا ہے بجلیگر کیوں نہیں بنتا اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ بجلیگر ہوتا ہے بہت سارے ممبروں کا مشترکہ پروجیکٹ لیکن ممبر چاہتے ہیں ہمارے حلقے مالک ہو سڑک ہو لنک روٹ ہو ٹھیک ہے اس وجہ سے بجلیگر کا کوئی منصوبہ نہیں بن رہا وہ بن گیا تو بجلی آپ کے گھر میں ہوئی تو میرے گھر میں بھی ہونی چاہیے بجلی سے ہٹ کے بھی یہاں آپ سکولز کا نظام دیکھیں یہاں ہسپٹلز کا دیکھیں ہیلتھ میں کتنا بجٹ سیون پرشنٹ بجٹ ہے گلگت بلدستان گورنمنٹ کا پہلے بھی سیون پرشنٹ تھا میں تو ان کے ساتھ گیا مگر میں گیا تو وہ بات بولنی چاہیے ہر طرف ہسپٹل انہوں نے دکھایا ہمیں کہ یہاں پہ ایک ہسپٹل یہاں پہ نظر آ رہا تھا نہیں ایک چیز ہے نا کچھ ہسپٹلز بالکل زہر تعمیر اس وقت ہیں لیکن صرف وہ انفراسٹریکچر اپنے کیک بیک کی خاطر اپنے اس رشدار کو اس دوست کو اس پارٹنر کو ٹھیکہ تلانے کی حد تک اگر وہ بلڈنگ کھڑی ہو جائے مکاں ہو مکینہ ہو تو اس کا پبلک کو کیا فائدہ ہوگا آپ یقین کریں یہاں پہ جو ہسپٹلز میں میں اب ہی ہسپٹل سے اٹھ کے آیا ہوں تقریباً وبا پھیلی ہوئی ہے اپنڈیکس کی اور لوگوں کے گردے لوگوں کے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں پانی کی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں اور بالخصوص یہ دہاتی علاقوں میں نا گلگت کے جو سراؤنڈنگز میں ہیں ادھر یہ دو بیماریاں بہت ریپٹ مطلب اس کا اثر ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یقیناً پانی ہے پینے کا ساپ پانی گلگت بلدستان میں بہ آسانی اویلہ کر ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ایسا کوئی پروجیکٹ ابھی تک لانچ نہیں کی آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج پورا دن ہمارا سر کے ساتھ ہے تو پارٹی میں سر جب صدر بنے کیا تبدیلی آئی ہیں اور آپ ان سے سٹسفائی ہیں اور کیا کیا تبدیلی آئی ہیں اور آپ لوگ پر امید ہیں کہ ان کی رہنمائی میں تبدیلی آئی گی گلگت میں بھی پاکستان کی طرح دیکھیں ترئیس سال جہد مسلسل کے بعد عمران خان صاحب نے ایک حکومت بنائی ان کو تشتری میں نہیں ملی ہے ان کو انہیرٹ ہو کے بھی یہ وزارت عالی عظم کی جو سیٹ ہے وہ نہیں ملی ان کا اپنا ایک سٹرگرد ہے اور ٹھیک اسی طرح شاہ صاحب کا بھی آپ اگر بیک دیکھیں تو ان کے بھی باپ دادے کوئی سیاست میں آکے انہیں بھی نہیں ملی جس طرح ہمارے آج کے چیف منسٹر کو انہیرٹ ہو کے بھائی کی سیاست تشتری میں ملی ہے پھر ہمارے جمیل صاحب کو اس کے چاچا کی ملی ہے امجد صاحب کو اس کے والد کی ملی ہے تو مقصد یہ ہے کہ کردار کے حامل جو عمران خان صاحب کی سیاست ان کی پوری ہسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اپنے پانچ سالہ کے بیکے کے اس دور میں بھی ایک ٹھیکہ اپنے رشدار کو بھائی کو اپنے دوست کو انہوں نے نہیں دیا دیا ہو تو آج تک اس کا سامنے آ جانا چاہیئے تھا یہ پونے دو سال مرکز میں حکومت کے ہوئے ہیں ان کی صافگوئی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ علی شان زندگی سے باہر نکل کے ایک عام شہری کی طرح کوشش کر رہے ہو رہے ہیں ٹھیک اسی طرح اپنے کردار کو سامنے رکھ کے شاہ صاحب جیسے بندے کو گلگت بتستان کی ذمہ داری دی ہے میں نے کل وہاں پہ جا کے یہی بات کی کہ انہوں نے تین دفعہ یہ ممبر رہے ان کی جو جائداد باپ دادوں کی تھی وہی ہے یہ چیف جسٹس رہے اچھی خاصی تنخواہ بھی وہاں سے ملتی تھی لیکن انہوں نے ایک پلوٹ کہیں بھی نہیں خریدا بدلے میں میرے اپنے حلقے سے جو الیکٹ ہو کے ایک دفعہ نائنٹی فور میں محمد موسیٰ صاحب آئے تھے انہوں نے خومر اور جوٹیال اڈپ پورا اپنے نام کروا کے آج بلڈیئیں کھڑی کی ہیں جس دن حفیوز الرحمان اپنے اقتدار سے سائیڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے اس کی جادہ دے کتنی رکھتی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ باکردار ہونا سب سے بڑا بڑا اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہم خوش نہیں ہم بہت خوش ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شارٹ کال پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اظہار ایک جہتی کیا اور اس اظہار ایک جہتی کا آپ ایک اور نام بھی دے دیں کہ تحریک انصاف سے جعفر شاہ صاحب کی لیڈرشپ میں متحد ہے اور ایک ہے اس نفع کے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ اس کو یہ نام بھی دے دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا بہت بہت مہربانی شکریہ 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 موسیقی 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 یہ پرانا ہی اسی طرح کے نیا رینویڈ ترکی ہے نہیں نہیں ہمارا ہمارا گا ادھر تھا اچھا یہ بھی انہیں نیا بنایا بھائیوں سے الگ ہو گیا بھائیوں سے الگ ہو گیا ابھی کب الگ ہوئے بھائیوں سے بھائیوں سے میں ہو گیا دو ہزار دس نئے اچھا تو یہاں پہ زیادہ رہتے ہیں مطلب یہاں پہ سکون بھی بہت ہے ماشاءاللہ سکون تو آپ کی دعا ساتھ دے رہے ماشاءاللہ یہاں کھامشی کہت چکتے ہوتا ہے ہاں یہاں لوکل لوکتے ہیں لیکن باہر سے دور براث سے لوگ یہاں نہیں آتے اگر زیادہ رہوں تو پھر وہ رکشی در بھی ہوتا ہے در بھی ہوتا ہے ہاں وہ پتا چل جائے پھر اگر تبدیلی کی کتبتستان میں بھی آتی ہے اور آپ سی ایم بنتے ہیں تو کیا کیا کریں گے آپ تبدیلی لائیں گے تبدیلی کیسے چیز میں میریٹ میریٹ میں جو پامال ہو رہا ہے اس کی پامالی روکیں گے میریٹ کو پنکر آ رکھیں گے ٹھیک ہے دوسری بات اس علاقے میں جو کرپشن وغیرہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تم بات تین کوئی اکربہ پروری نہیں ہوگی ہر آدمی کو ہر انسان کو یہاں کہہ رہنے والے شہری کو اس کے حکوم مرے گے دوکریاں اور یہ جو پھیکے ہیں دولت ہیں ان میں چند گرانوں کا یا چند لوگوں کا حق نہیں ہوگا اور تیسے بات آپ نے آج محسوس کیا ہر جگہ بیلی نہیں ہے ہم بیلی کا نظام درست کریں گے نئے نئے پروجیکٹ بنائیں گے تعلیم آم کریں گے تعلیم سستی کریں گے اور سیحت کے شعبے میں بھی ہم انقلابی تبدیل آئیں گے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں جیسے ائرپورٹ سے ہیں سکرڈو ائرپورٹ ہے مستندر رہی نل رہانے کی کوشش کریں گے کلگت ائرپورٹ کو توسی دیں گے شوٹر ٹرنل بنانے کی کوشش کریں گے عطا آباد بہتھی لگا تعمل کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح اپنے ہلکے نیال اکھے میں جہاں جہاں سرکے نہیں ہیں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کریں گے اور سب سے بڑی بات کی ہے جو ہمارے وسائل ہیں ان کا استعمال صحیح ہوگا ان وسائل کو ہم پر وکار لائیں گے اور وہ آبابی وفات میں خرج کریں گے یہ چند چیزیں ہیں جس کے لئے ہم کام کرنا چاہتے ہیں جس کے علاوہ سیاحت ہے یہاں منرلز ہیں تو ان پر آج تک کاتر خواہ کام نہیں ہوا ہے وہ کریں گے امن اعمال کو ہم بہتر بنائیں گے امن کے مسئلے کو اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے جہاں بھی صدا کے میں کام کریں گے سادگی کو اکرائیں سب سے بڑی بات کی ہے سادگی کو گر والوں کو ٹائم کس طرح دیتے ہیں سر اتنے مسروفیات کے ساتھ گر والوں کو ٹائم بھی نہیں دیا میں ادھر ہوں آپ دیکھتے اکیلا ہوں کوئی نہیں ہے باقی بچے کا ہیں سر باقی بچہ ایک بڑا بیٹا ہے وہ انجینئر ہے اس نے مس کیا الیکٹر کی انجینئر پر ہاں اس کو کوئی اچھی جاب نہیں ملی اس کی کاملر وہ گولڈ میڈلیس سے گولڈ میڈلیس سے پریزنٹ سے ماشا اللہ وہ ابھی انجینئر میں تنکری کر رہا ہے ایک میرے بچی ڈاکٹر ہے اس سے پیس کر رہی ہے ایک بچی یہاں ہائے سکرلی سکول میں پڑھاتی ہے ایک بیٹا جو ہے وہ ابھی الیکٹری کر رہا ہے اور شاید ڈیستر ڈیستر Idے skilled position ڈیستر ڈیس ڈیستر ڈیس موسیقی 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 ستارے ثابت ہوں گے ہمیاری دعا بھی ہے امید بھی ہے واقعی راحت نوجوانوں کا پیغام نوجوانوں کو پیغام وہ تو ساتھی سامنے ہیں یہ نوجوان اس وقت اس ملک کو بھی چلا رہے ہیں اس علاقے کو بھی نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہیے چلائیں مستقبل آپ کا ہے نوجوانوں کا ہے اور ایک میں پاکستان کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی قیادت میں آپ جیسے لوگوں کی قیادت میں نوجوان اس ملک کی مستقبل کے بارے میں بہترین سوچ رہیں گے تو آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ آپ نے پورا دن آج ہمارا ساتھ گزارا آپ کا شکریہ کہ آپ نے پورے بیزی ڈے میں ہمارا ساتھ رکھا آپ کی محبت ہے آپ کا شکریہ بế Wit